اسلام علیکم دنیا بھی اگر خلاف ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی ظالم کا ساتھ دے دے جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کا رسک پہلے فون چھکا ہوتا ہے ہماری اسلاف کی داستانیں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں تلوار اس کے ہاتھ میں سچتی ہے جسے چھلانے آتی ہو تمام جہان بھی اگر ظالم ہو جائے تو بھی ہم ظالم سے ڈننے والے نہیں کیا آپ مجھے ڈرا سکتے ہیں میری ایک زندگی ہے اور وہ بیرے خدا کی ہے میں مظلوم کی حفاظت کروں گا چاہے وہ بیرا دشمن ہو لیکن میں غدار کو معاف نہیں کروں گا چاہے وہ بیرا بھائی ہو بیرے رب مجھے اپنی انا کا گلام نہ بنائے اور شیطان سے دوستی نہ کرو مجھے موت کا خوف نہیں اگر میں اپنی آخری سانسیں ختم کرنے سے پہلے ہوتیار ڈال دوں تو وہ سانس بیرے لیے ممنوع ہے خدا سب کو دیکھتا ہے اور وہ تمہاری قربانی سے واقف ہے ہم خدا کے انصاف کو عام کرنے کے لیے زندہ رہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں لیکن ہم خدا کے لیے ریاست کے لیے زندہ رہیں گے میں صرف ظلم اور گداری کا دشمن ہوں سبر ترخ ہے لیکن اس کا پھل بہت میٹھا ہے زمین پر سب سے طاقت پر فاتحہ انصاف ہے یہ سونا ہمارے درمیان کمزوروں کو دشوت دینے کے لیے استعمال کیا گیا تھا ہم اپنے پاس مجود شکر گزار ہیں تو ہمارے دلوں کو سکون ملے گا ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم اپنے الفاظ اور اپنے عمال سے ظاہر کریں گے وہ جو اللہ کی طرف ہیں وہ ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا ہمارے دشمن کی طاقت ہماری بہادری کی علامت ہے صرف وہی جو بڑا خواب دیکھ سکتے ہیں وہ فتح کی راہ پر آگے بھڑ سکتے ہیں چود ایک سکول ہے ہر ایک طالب علم ہے خدا واحد استاد حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو تم بھی یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں جن مظلوموں کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے ہم سب خدا کی طرف سے آئے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ جائیں گے ہم خیانت اور دھوکہ دہی سے کوئی کامیابی حاصل کرنے کے بجائے موت کو ترجی دیتے ہیں حق کی راہ پر چننے والوں کو ویار اب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا